پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے عربی زبان میں چھتا معنی جو دعوت کا کیا گیا ہے وہ ہے پکار اور پکارانا جب آپ کسی کو بلاتے ہیں پکار نہیں لگاتے اور یہ پین اس کے سامنے رکھتے نہیں ہیں کہ بینگا مسلم مجھے اچھا بننا ہے مجھے نیک بننا ہے معاشرے کو نیک بنانا ہے مجھے برائی سے رکنا ہے اور معاشرے کو برائی سے روکنا ہے اس وقت تک یہ میدان اپنے سمرات کو حاصل نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے زین العابدین سے کہا گیا دین کی دعوت ہم کیسے دیں تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے اندر یہ تڑک ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی کو دعوت دوں گا تو مجھے نہ تو تکبر کرنا ہے اور نہ ہی مجھے شرم اور حیاء کرنی ہے کیونکہ تکبر کرنے والا اور شرم اور حیاء کرنے والا نہ وہ عالم بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ دین کا کام کر سکتا ہے تکبر تو انسان کو ویسے ہی برباد کر دیتا ہے اور حیاء اور شرم انسان کو کرنے چاہیے چھوٹ بولتے والا غیبت کرتے وقت گالی دیتے وقت کسی پہ لانتان کرتے وقت کسی کی عزت کو اچھانتے وقت کسی کو دھوکہ لیتے وقت یہ وہ مواقع ہیں جہاں انسان بشرم اور حیاء کرنی چاہیے المستحی والمستقبر ایک حیاء کرنے والا اور ایک تکبر کرنے والا یہ علم حاصل نہیں کر سکتے تو زین العابدین نے کہا ادعوک الى اللہ و الى دینی اپنی دعوت کے زعوی صرف دو سامنے رکھیں میرے بھائی میں تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتا مہم نکتہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی طرف بلاتا ہوں اور حق و باطل کی تمیز کے لیے یہ نکتہ ایک اساسی نکتہ ہے حق ہمیشہ اللہ کی طرف بلائے گا حق ہمیشہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو جوڑنے کی بات کرے گا اور حق ہمیشہ دین کی دعوت دے گا باطل ہمیشہ اللہ کی وجہ شخصیات کی طرف بلائے گا کسی ذاتی غرض اور مقاصد کو سامنے پیش کرے گا اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی شخص دیندار بنے اللہ کا تقرر حاصل کرے اللہ کا محبوب بن جائے اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ یہ میری بات مان لے اور میں اس کو جیسے چاہوں استعمال کر سکتا